موسیقی اسلام علیکم انگریب ننگروی بریو وچنگ کراس فائر وید مہر بخاری حرف آغاز کیا ہو کہ اس قوم کے سارے درد گران کا درد اس کی ساری وحشت عظیم تر لیکن معالج غم جان اوجل درد کے اس پیرائے میں اگر کہیں فکر یا ملال ہے بھی تو پردے کے پیچھے عظائم تاج و تخت کی چاہ کے ہیں کبھی یہ ریلی بنام سرکار تو کبھی سرکاری ریلے بھی بنام عوام نہ ان ریلیوں سے کچھ نکل سکا غریب کی حسرت تھمی اور نہ ہی آرزوں کو شکل ملی وہی روٹی بھوک اور بیماری کے عذاب کوئی کرے بھی تو کیا کرے کہ اٹھارہ کروڑ لوگوں میں عزت سے جینے کی چاہت تو ہے مگر کوشش نہیں عمل بھی نہیں کردار محض گفتارانہ شاکیانہ اور حالت حال پہ آنسو بہانہ یہاں کوئی ہاتھ نہیں کہ جو ظالم کا ہاتھ روک لے کوئی زبان نہیں جو سوال کر لے حالانکہ دو بار قدم اٹھا کر دیکھ لیا کامیاب رہے ایک بار جج لے آئے اور دوسری بار بجلی مگر یہ کیا کافی ہے؟ absolutely not تیونس کا گراجوئٹ بو عزیزی سرکاری اور چکوں سے تنگ آ کر خود کو جلا بیٹھا اس کے تن بدن کو لگنے والی آگ کو اہلِ عرب نے حکمرانوں تک پھیلا دیا مگر یہاں پونے چار سالوں میں دس ہزار لوگ خودکشیاں کر بیٹھے چینی کے لیے لائن تو لگا لی جاتی ہے لیکن کسی شگر مل کے تالہ نہیں توڑا جاتا پروٹوکال کے لیے سڑکوں چوراہوں پر گھنٹوں رکھ کر انتظار تو کر لیا جاتا ہے لیکن کوئی آگے بڑھ کے کسی شاہ کی سواری کا راستہ نہیں روکتا اس عوام کے نام یاسمین حبیب کا ایک شیر کبھی سر میں سودا سماکوئی کبھی ریکزاروں میں رکھ کر کبھی زخم باند کے پاؤں میں کہیں سرخ سرخ دھمال کر خیر کسیل یہ ہے ناظرین کے عوام اپنے مسائل کے حل کے لیے کوئی سرخ دھمال تو کرنے نہیں والے بس ایک ٹریلر چلا کر خاموش ہو گئے اجتماعی طور پر کچھ کرنے کا ارادہ نہیں البتہ انفرادی طور پر ہر کوئی اپنی اپنی جگہ کرتا ہے مسائل کے امبار ہیں اتنے کہ گنوانے پر آؤں تو شاید اس شوکے اندر تو گنوانا سکوں گی آپ بہتر طور پر ان سے گزر رہے ہیں سو سوال ان مسائل کے حل کا ہے کہ آغاز کہاں سے ہوگا تخت سے یا مخلوق سے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہے رانہ سانہ اللہ صاحب پروینچل منسٹر فور لائن پارلیمنٹری افیرز مسلم لیگ نون کے رہنما ہے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں سینے تجزیہ نگار سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں چیئرمن ایگری فورم پاکستان ابراہیم مغل صاحب ساتھ دے رہے ہیں ہمارا پریزیڈن اوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد صاحب لاز بر نیو دلیس ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما اور سن سے ایم پی شرجیل میمن صاحب آپ سب کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم میں آپ اسے آغاز کروں گی بخاری صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ایک سمپل پوائنٹ کا جواب کہ اس کا حل جو ہے ان مسائل کا وہی تخت سے شروع ہوگا یا مخلوق سے دیکھیں یہ سوال تو بہت تیڑا ہے لیکن اس کا آغاز جس طرف سے بھی ہو اب وہ منزل آپ پہنچیے کہ اس کا آغاز ہونا ہے ہم نے اپنے پچھوارے میں بہت سارے ملکوں میں کیا ہوا وہ دیکھا ہے لیکن ہمارے حکمران طبقے نے اس سے کوئی سبق سیکھنا مناسب نہیں سمجھا پیپلز پارٹی کے حکومت جب قائم ہوئی تھی تو ہمیں وہ نارا بھٹو صاحب کا یاد آیا تھا کہ عوام طاقت کا چشمہ ہے اور گورنمنٹ بائی دی پیپل فور دی پیپل وہ لے کے وہ کسی حد تک چلے اس کے بعد پیپلز پارٹی کی دوسری حکومت جو بے نظیر کے زیر سایہ بنی اس میں بھی ہمیں توقع تھی کہ عوام کے مسائل کا ادراک بھی ہوگا اور اسے حل کرنے کی خواہش بھی اور آج جس پیپلز پارٹی کی حکومت کو ہم دیکھتے ہیں یہاں جو سب سے بڑا پرابلم مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ عوام اور حکمرانوں کے درمیان ایک ڈسکنیکٹ ہے جہاں یہ ڈسکنیکٹ اس منزل کو پہن جائے جہاں ہم آج کھڑے ہیں تو پھر کوئی چوئس نہیں رہتی سوائے اس کے کہ عوام اپنے مسائل کے حل کے لیے خود آگے بڑھے اس کا اظہار جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا دو دفعہ ہوا اور دونوں دفعہ آپ نے دیکھا کہ مسئلہ حل ہوا لیکن قیادت کیا فقدان تھا اس لیے ان لوگوں کو جو باہر آ کے کسی تبدیلی کا باعث بن سکتے ہیں ان کو قیادت جو ہے وہ میں اثر نہیں ایک بات میں نے نہیں کی ابراہیم مغل صاحب یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ چاہے جج واپس ہم لے آئے یا بجلی لے آئے مسئلہ تو حل ہوا ایک بازو موڑ کر جج اور دوسرا جو ہے وہ ایک آرزی سلوشن پیسے دے دیئے تھوئی دیر بجلی آگئی اس کے بعد پھر وہی مسئلہ کیا ریسورسز نہیں ہیں اس حکومت کے پاس کیا واقعی یہ ڈسکنیکٹ ہے یا سمجھنے سے کاثر ہے دیکھیں آپ جا رہی ہیں تخت کی طرف میرا خیال اس سے مختلف ہے جب اس مخلوق کو یہ سمجھ آگئی کہ یہ تخت جو ہے اس کا انحصار کس پر ہے تو معاملہ درست ہو جائے گا ماضی اب ماضی ہے وہ اس کو میں بغاوت والی بات کو تو نہیں کرتا لیکن جو ظلم تو سہتا ہے مگر بغاوت نہیں کرتا جب آپ اپنے آج لیڈران کو دیکھتے ہیں میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا آج عوام شاید تمام کی تمام کا یہ جو قبیلہ ہے لیڈران کا جو آج کل سامنے ہے اس کو نہیں مانیں گے وہ وقت دور نہیں ہے آپ نے جو آج گفتگو کے آغاز میں کہا اگر مجھے کہنے دیں اب اس قوم پر مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں گبرانے کی ضرورت نہیں مشکلیں اتنی نادانوں نے بڑھا دی ہیں ڈیو ٹو دیئر انکیپیبلیٹیز اپنی نالائکیوں سے کہ کہیں مداری کے بس ڈالا گیا تو کہیں بیوپاری کے بس ایسے میں لائیا گیا آج جہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں مطلب ہے ایک ریلی مسلم لیگ نون کی ہوئی اور ایک جلسہ عمران خان کا ہوا عمران خان کے جلسے نے کیا جو 62 سال میں ہم جنگ کر رہے تھے اسی کو دوبارہ ہم پہ رائج کرنے کی کوشش کی میں کسی سیاسی جماعت کی تقویت کی بات میں بتا رہا ہوں جب سے پاکستان بنا ہے لڑائی ہے بابو کی اور سیاسی آدمی کی بابو یہ نہیں چاہتا کہ سیاسی آدمی جان پک رہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ کوئی بھی وردی ہو یہ بابو نے یہ کردار ادا کیا عمران خان صاحب انہ اللہ و انہ اللہ حراجہون پڑھتو نماز رہے ہیں مغرب کی اور مطالبہ کیا کر رہے ہیں کہ سیاسی لوگ آپ نے اساسے ڈیکلیئر کریں آپ نے تو مار دیا لوگوں کو کیوں اگر پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں سب سے بڑا ڈاکہ سب سے بڑی کرپشن سب سے بڑی لوٹ تو وہ ایک بابو نے ڈالی ہے ساڑھے چار ارب روپے کی پاکستان کے آج تک جو کرزے ماف ہوئے وہ اگر تفصیل لیں تو سب سے بڑے ڈاکے یا کرزے ماف کرائے ہیں وہ بابو نے یا افسران نے کرائے ہیں اگر پاکستان میں کسی انجیو نے سب سے زیادہ لوٹا ہے ریسورسز کو یا تباہ کیا ہے اس ملک کو تو کسی بابو کی بیگم نے کیا ہے اور امران خان صاحب جب یہ کہتے ہیں بڑا واضح کہ سیاستدان اپنے اساسے ڈیکلیئر کریں میں ٹی وی پہ بیٹھا دیکھ رہا تھا اور میں منتظر تھا کہ اللہ کرے امران خان اپنی شخصیت کو مکمل کرے اور کیسے ہوتی ساتھ کہتا اکراس دا بورڈ ہم اقتصاب چاہتے ہیں بروکسی بھی کرے ریل بھی کرے جج بھی کرے بابو بھی کرے جج بھی کرے تفاہم کرے تاکہ قوم کا لٹا ہوا پیسہ یعنی آپ کو برا لگا کہ ایک دفعہ پھر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے سیاستدانوں کے لگے اس حمال میں تو سب ہی نگلے ہیں نہاں ٹارگٹ کروایا گیا اسٹیبلشمنٹ نے جتنا گائیڈ کیا اٹھنا آکے بیان دے دیا چلیں اب ایک سیکنڈ اب اس کے اوپر بھی آئیں گے اسٹیبلشمنٹ بابو سب آئیں گے مگر اگر آپ مجھے موقع دیں رانہ صاحب میں شیخ صاحب آپ کی جانب جاؤں گی پہلے تجزیہ سارے پہلے لے لوں شیخ صاحب آپ نے یہ باتیں سنی ہیں بخاری صاحب کی بھی بات سنی مغل صاحب کی بھی بات سنی میرا سوال ابھی بھی مجھے تھوڑا سا آن آنسرڈی لگ رہا ہے کہ ادھر سرخ دھمال ابھی تک کوئی نہیں ڈال رہا عوام نہیں ڈال رہی آفتیں ٹوٹ رہی ہیں بھوک ہے ننگ ہے بے روزگاری ہے مگر سرخ دھمال نہیں ڈال رہا لوگ باہر نکلے تھے سیاستدان پھر آگے فرنٹ پہ آگے اور ان کو پھر پیچھے دھکیل دیا اور میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ تو چل رہی ہے لیکن ملک نہیں چل رہا ہر آدمی رو رہا ہے بڑے سے بڑا آدمی بھی میں اس وقت کراچی سے بول رہا ہوں جہاز پہ آئے ہوں آدھا جہاز رو رہا تھا کہ جی اٹھالیس ہزار رو پے کی اٹھائیس ہزار رو پے کی ریٹرن ٹکٹ ہو گئی ہے ریل چلنی رہی ایکانومی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے بخاری صاحب آپ کے سامنے ہیں زیادہ بہتر ایکانومی کو ڈیفائن کر سکتے ہیں لیکن بیسیکلی ہماری قیادت جو ہے اس کو اب سبر لوگوں نے ووٹ دی ہے ان لوگوں کو لوگوں نے ان لوگوں کو ووٹ کی ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر پائے اور اب کیا اس ملک میں کوئی نیای دھیمال پڑ سکتی ہے لوگ باہر نکل سکتے ہیں اگر لوگ نکلیں گے تو مسئلے حل ہوں گے اگر لوگ باہر نہیں نکلیں گے تو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ہر آدمی کوئی عید کہیں گزارے گا کوئی محرم کہیں گزارے گا کوئی عید ملاد نبی کے جلوس میں جائے گا سو ہمیں اسی طرح بے وقوف بنایا جائے گا اگر لوگ مسائل زدہ لوگ باہر نکلیں اپنے حق کے لیے بجلی آپ نے کہا واپس آگئی بجلی کا بل جس کے گھر گیا ہے اگر وہ دے سکتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت اچھی بات ہے اچھا ایک شیف صاحب قطع کلامی مارک مجھے ایک بات سمجھائیے لوگ باہر نکلیں دیکھیں لوگوں کو قیادت چاہیے جب لوگ قیادت کے بغیر نکلیں گے تو کیا اس ملک میں ہوگا یہ آپ اور میں بہتر جانتے ہیں میڈلی اس میں ابھی بھی دیکھ لیا ہے ایک قیادت فرام کر رہی ہے مسلم لیگ نون ابھی لاہور میں بھی جلسہ ہوا فیصل آباد میں بھی جلسہ ہوا رانہ صاحب کی بھی جانے بائیں گے وہ کہتے ہیں محرم کے بعد اب سیدھا ایوان صدر کے اوپر باہکن ہوئے گی تو اور ایک قیادت اگر آپ رانہ سناؤلہ صاحب اور شدجیل کے بعد مجھے لیتے تو میں بہتر بات کر سکتا چلے صحیح ہے میں ان سے بات کر لیتے یوں پھر آپ کا تقسیل لیتے ہیں اید کے بعد آئیں گے اید کے بعد جتنے رانہ سناؤلہ صاحب میرے دوست ہیں جتنی ڈیٹیں انہوں نے دی ہیں اتنی ڈیٹ کسی پارٹی نے دی اور ہر پارٹی ریورس کرتی ہے پاکستان میں کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے اگر آپ مختلف ڈیٹا نکالیں تو ہر پارٹی نے مختلف ڈیٹیں دی ہیں اور اب یہ اید کے بعد محرم اور محرم کے بعد بلکل اور مجھے شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا شیخ صاحب ان کا تجزیہ لے ہی لیتی ہوں پہلے ان کی باتیں سنتی ہوں پھر آپ سے تجزیہ لیتی ہوں یہ کہنا غلط نہ ہوگا رانہ صاحب ادول ڈیو رسپیکٹ سب سے زیادہ ڈیٹیں آپ کی جماعت میں دی ہیں آپ کرنے والے ہیں ابھی فیصلباد کا بھی جلسہ تین نویمبر کو ہونا تھا یہ بالکل غلط بات ہے کوئی ڈیٹ سامنے نہیں تھی اور جو ڈیٹ دی تھی اس ڈیٹ کے اوپر بالکل ادلیہ کی ازادی کے لیے لاؤنگ بارچ ہوا تھا دیکھیں دراصل آپ لوگ خود کنفیوز ہیں آپ یہ سرخ دمال چاہتے ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ جب سرخ دمال پڑے گی تو پھر یہ آپ کے چینلز اور جو ان کے پیچھے لوگ ہیں وہ سارے سرخ دمال کے گیرے میں آ جائیں گے جن ملکوں کی آپ مسالیں دے رہے ہیں کہ وہاں پہ سرخ دمال پڑی ہے آپ وہاں پہ جا کے تیونس میں لیبیا میں مصر میں آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ کس طرح کے حالات پیش آئے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ سرخ دمال کے بعد پھر کیا ہوا ہے تیونس میں کیا ہو رہا ہے الیکشنی ہو رہا ہے لیبیا میں کیا ہوگا الیکشنی ہوگا مصر میں کیا ہوگا الیکشنی ہوگا تبدیلی جو ہے وہ تو لوگوں کے ووٹ سے ہی آنی ہے نا سبق سکھا کے لسن ہوگا نا بات یہ ہے نا کہ یہاں پہ لوگوں نے بڑا سبق سیکھا ہے یہاں پہ لوگوں نے نہیں حکمانوں نے بھی سیکھا ہے بلکل سیکھا ہے آپ لوگوں کا پتہ نہیں ہے آپ لوگوں کا کوئی سٹیک نہیں ہے آپ لوگوں نے کس حاملیت کے خلاف جدوجیت کی ہے میرا بھی سٹیک نہیں ان کا بھی سٹیک نہیں میں کسی کو پن پوئرنٹ نہیں کرتا میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو ان ان تفسروں کے پیچھے ہیں ان میں سے کتنوں نے عامریت کے خلاف جدوجید کی ہے کتنوں نے ٹارچر سلوں میں جو ہے وہ تشدد ساہا ہے کتنوں نے نظر بندیاں اور کتنوں نے جلیں برداشت کی ہیں کس نے جو ہے وہ جلاوطریاں برداشت کی ہیں دیکھیں بات یہ بھی یہ بات کے آپ کے پروفیشنلیں ڈڈے کھائیں ہیں نا وہ جن لوگوں نے ڈڈے کھائیں وہ ایسی باتیں نہیں کرتے کون ایسی باتیں نہیں کر رہا مجھے ایک بتا دیں جو آپ کی پنجاب حکومت کو بھی اور وفاقی حکومت کو بھی سرار ہے اور سپورٹ کر رہا ہے ایک نام دیں بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو سرارا سپورٹ کرنا اور چیز ہے جو آپ بات کر رہی ہیں وہ اور چیز ہے جناب ہمارا تو کام ہی آپ کی کار کردگی پہ سوال اٹھانا ہے کار کردگی پہ سوال اٹھائیں نا آپ آپ کار کردگی پہ سوال نہیں اٹھا رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں نہیں آپ کچھ اور کر رہے ہیں آپ کا کوئی جنی جو ہے نا وہ اجنڈا جو نا وہ بالکل ہی مختلف ہے کیا ہے آپ مجھے یہ بتا دیجئے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر سن لیں نا آپ ذرا دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ملک میں جو جمہوریت آئی ہے جو آئین کی جو ہے وہ بحالی ہوئی ہے اس کے پیسے چونسٹھ سال تک صحافیوں کی مقالا کی جدو جہدہ سیاسی کارکنوں کی جدو جہدہ ٹھیک ہے اور دو ہزار آٹھ ایک الیکشن ہوا ہے اس الیکشن کے نتیجے میں جو بھی گورنمنٹس بنی ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے جو ہے وہ بہت اچھا فارم کیا ہے اور انہوں نے لوگوں کے مسائل کو جو ہے وہ ہنڈر پٹسن حل کر دیا ہے لیکن اب اس کے بعد حل کیا ہے اس کے بعد حل سرخ دمال ہے اس کے بعد حل جو ہے ایک نیا مارشلہ ہے یا اس کے بعد حل جو ہے وہ ایک اور طرح کا ڈکٹیٹر ہے ہماری نظر میں ایسا نہیں ہے ہماری جو ہے وہ جو یعنی ہماری رائے ہے یا ہمارا جو ویجن ہے یا جو ہماری سوچ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ آئین جو ہے آئین جو ہے وہ اسی طرح سے بحال رہنا چاہیے آئین کی جو ہے وہ حکمرانی رہنی چاہیے جمہوریت جو ہے وہ ڈی ریل نہیں ہونی چاہیے اور آئین کے اندر راستہ موجود ہے جمہوریت کے اندر راستہ موجود ہے کہ اگر ایک حکومت جو الیکٹ ہو کے آگئی ہے اور آپ کے مسائل کو حل نہیں کر رہی تو آپ اس کے خلاف پروٹیسٹ کر سکتے ہیں احتجاج کرنا ریلی کرنا جلسہ کرنا جو جمہوریت کا حصہ ہے اگر آپ ان چیزوں کو باہر نکال دیں تو پھر جمہوریت اگر آپ مجھے اجازتیں سن لے نا کون باہر نکال دیں باہر کون نکال دیں سن لے نا آپ کی اپنی ریلی فیصہ بات کے اندر فائرنگ ہوئی ایک عورت اور بچہ جو ہے وہ زخمی ہوا جو اگر کسی نے ریلی نکالی ہے اسے میں اگر کسی نے فائرنگ کیا تو اس کے غلا مقدمہ درج ہوا ہے وہ گریفتار ہوا ہے نہیں ختم نہیں نہ ہوا یہ آپ کو کسی نے کہا ختم ہوگی یہ آپ کو کسی نے غلط بتایا نہیں جناب ہمیں غلط ہی پکا رہتا ہم موارا کام ہی ہے نہیں میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں کہ وہ مقدمہ جو ریلی کی اپنا فائرنگ پر درج ہوا تھا وہ ختم نہیں ہوا لوگوں سے اسلاح برامت کیا گیا لوگ جو ہیں وہ زمانت کی اوپر ہیں آپ دیکھیں ریلیز نکالنا جلسہ کرنا جلوس کرنا یہ جمہوریت کا عمل ہے لوگ کر رہے ہیں لوگ کر رہے ہیں اور اس سے آگے کیا ہوگا اس سے آگے اس آگے کے اوپر سوالیں چاہتے ہیں اس کے آگے یہ ہوگا کہ مٹرم الیکشن ایک راستہ ہے آئین بے درج ہے مٹرم الیکشن ہو اگر آپ لوگوں کو بہت زیادہ پرابلم ہے آپ لوگ اپنی پارٹی بنا لیں اور پارٹی بنا کے آپ آئیں مقابلہ کریں لوگ اگر آپ کو ووڈ لیں گے تو آپ منتخب ہو کے آجائیں ایک موقع دیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں کو یہ جو ہے نا بات کہ سرخ دمالی پڑھ رہی یہ سبز دمالی یہ باتیں غلط ہیں وزیر آزم آج رانہ صاحب مجھے کہہ رہے ہیں پارٹی بنا لو ابھی پچھلے سلاب میں وزیر آزم جو ہیں وہ طلت حسین و کاشی و باسی کو کہہ رہے تھے کہ تم بھی پارٹی بنا لو تم لوگوں کو زیادہ پیسے مل رہے ہیں مجھے تھوڑا سباکہ مجھے بات نہیں سمجھاتی سر کہ یہی بات کہ ہم ایسی کون سے شریل میمن کے ساتھ مجھے بھی جانا ہے مگر اس کا جواب تو آپ ہی دے سکتے ہیں کون سے ایسی بات ہے مجھے انتہائی افسوس ہوا ہے آج رانہ صاحب میرے بڑے بقابل عزت ساتھی ہیں ان سے زیادہ صحافت کے ترانے گانے والا پجاب کی پوری حکومت میں کوئی نہیں تھا جنہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ صحافت جو ہے انہوں نے ہمیشہ صحیح وقت پر آواز بڑا ہوں کہ ان کی کلپنگز میں آپ کو دکھا سکتا ہوں تو میں تو اب بھی کہہ رہا ہوں یہ بات اب یہ ہمیں پارٹی بنانے کا جو مشورہ دے رہے ہیں یہ میرے خیال سے تھوڑی سی زیادتی ہے سوال ان کی ذات پر میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کا اس کے پیچھے ایجنڈہ ہے آپ کو لگتا ہے میرا ایجنڈہ ہے سچ سچ آپ کو لگتا ہے میرا ایجنڈہ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ پھر اب اگر میں بات کو پوری تفصیل سے کروں گا تو پھر تھوڑا آپ کے لئے اور زیادہ اس کی وجہ یہ ہے تفصیل سے کریں نہیں دیکھیں بات یہ ہے دیکھیں بات سنیں بات یہ ہے کہ اگر حم جو ہے ملک میں نظام کو انٹریکٹ رکھنے کی اور جمہوری اور آئینی تبدیلی کی بات کریں وہ بھی آپ کو اچھی نہیں لگتی وہ آپ کہتے ہیں یہ فرنڈیا پوزیشن ہو رہی ہے اگر ہم احتیاج کریں وہ بھی آپ کو اچھا نہیں لگتا آپ فرد دوال کی بات کرتے ہیں میں جواب دینا چاہتا ہوں دو مثالیں سیدھی سیدھی میں مشرف کی ایگزیٹ میں ججوں کی بحالی میں اگر میڈیا فور فرنڈ پر آکے ہراول دستے کا کردار ادا نہیں کرتا یہ سیاستدان اپنے اپنے گھروں سے نکلنے کے لیے آمادہ نہیں تھے فوٹیج نکال کے دے نہیں یہ بات آپ کی غلط ہے نہیں نہیں بلکل نہیں گھروں سے نکلنے والی بات غلط ہے جو ہمارے کیمروں نے اور جو ہمارے ٹیلی ویژن نے قدار ادا کر دیا دیکھو چھلیں نہیں آپ اپنی بات کو میرے موہ میں نہ ڈالیں میڈیا کا کردار میں نے پہلے کہا ہے کہ چونٹ سٹھ سالوں کی جمہوریت اور آئین کی حکمرانی کے لیے جدوجہد میں صحافی صحافی میڈیا ہی ہے نا سیاسی کارکون اور باقی سب نے کی ہے ایک منٹ جی مہر جو آج میں جن رانہ صلی اللہ صاحب کو سن رہا ہوں نا وقی یہ مستقبل سے مختلف ہیں پتہ کیوں آج آواز برائی ہوئی اور ڈیفینسیو ہیں ماضی میں رستہ دیا کرتے تھے اور افینسیو ہوتے تھے لیکن یہ کہتے ہیں آپ جماعت بنانے رانہ صاحب میں جماعت پتہ کیوں بنانا پڑتی ہے کہ آج پاکستان کا ٹیکس پیئر پچیس ارب ڈالر سالانہ دے رہا ہے پچھلے تین سال میں اس نے پانچ ہزار ارب رپیہ دیا ہے وہ کہاں ہے قوم کے سامنے ایک بات جانے دیں جب یہ حکومت چار سال پہلے آئی تھی پاکستان کا ہر شہری چودہ ہزار پانچ سو بیس رپیہ کا مقروض تھا چودہ ہزار پانچ سو بیس چار سال گزرے ہے یا تین سال گزرے ہے آج ہر شہری اس بیچارہ وہ بیچارہ اس جرم میں شامل ہے یا نہیں ہے پچھپن ہزار رپیہ کا مقروض ہو گیا ہے تیسری چیز چار سالوں میں ایک سو تریسٹھ فیصد سے لے کے چار سو تیس فیصد تک مہنگائی آئی ہے اگر چار سال ایبراہیم صاحب یہ ڈیٹا سارے سب کے پاس ہے آپ حل بتائیں اچھا میں حل بتاتا ہوں وہ جو آپ نے کہاں نا جماعت بنانی ہے حل یہ ہوگا کہ یہ جو کریم کے لوگ ہیں ان کو فارق کرنا ہوگا خواہ وہ نون ہے میں بتاتا ہوں وہ فارق کرے گا وہ بندہ جس کا بیٹا بغیر سوچے سمجھے پچھپن ہزار رپے کا مقروض ہو گیا ہے جب وہ اب آپ کے ایسے کر کے اس میں نہیں ڈالے گا پرچی وہ ہی بات ہوگی شرجیل میمن صاحب کہ آپ پرچی ڈلوائیں شرجیل میمن صاحب پرچی کے اوپر واپس بات آگئی ہے اور یہ تو ہم سارے سپورٹ کرتے ہیں چینج بائی بیلٹ انشاءاللہ ہمیں ڈر جز بات کا ہے میمن صاحب ہونی اس سے چاہیے یہ سرخ دھمال کہاں سے آگئی بتا رہی ہوں نا آپ کو شاید حالات کنٹرول سے اتنے باہر جا رہے ہیں کہ سرخ دھمال ہونے کا خچہ ہے خچہ ہے وہ خچہ تو رانہ صاحب کو بسانی آیا کہ کب ہوگی رانہ صاحب نے مجھے کہا میں اپنی جماعت بنا لوں آپ مجھے جماعت بنانے کی تجویز دیں گے سر پہلے بتا دیں بسم اللہ الرحمن شکریہ مہر صاحبہ میں نے تمام موزوزین کی گفتگو سنی اس طرح لگ رہا تھا کہ جیسے سب پاکستان میں پہلی دفعہ آئے ہیں اور جتنے مسائل ہیں وہ سارے تین سال میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے پیدا کرتے ہیں اور اس سے پہلے جو ہے پاکستان میں کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا نہ کوئی سیاسی مسئلہ تھا نہ ایکانومی کا ایشو تھا نہ دہشتگردی کا ایشو تھا نہ غربت تھی نہ خودکشیاں ہوتی تھیں یہ سب چیزیں جو ہے صرف اس پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے وجہ سے ہوئی ہیں مرد سب کا مجھے امپریشن سوری ٹو سیئے لگا دیکھیں مہر صاحبہ ایشو یہ ہے کہ باتیں بہت کی جاتی ہیں لیکن جو مجھورٹی آف پاکستان پر مسلم لیگ نون قابض ہے بلکل میں یہ نہیں کہتی پیپلز پارٹی واحد اکیلی ہے مجھورٹی آف پاکستان پر مسلم لیگ نون کیسے قابض ہے آپ کی پنجاب میں کس کی حکومت ہے یہ کبزہ ہوا ہے یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں کبزہ ہی ہے جناب نہیں کیسے کبزہ ہے جمہوری کبزہ ہوتا ہی نہیں ہے یہی تمہیں بات کرنا ہوں کہ آپ لوگوں کا جو ہے عجیب طریقہ کہا رہا ہے آجی سے زیادہ پاکستان پر ہمارا کبزہ ہے آجی سے زیادہ پاکستان پر ہمارا کبزہ ہے میں نے کسی کی بات میں انٹرپٹ نہیں کیا اور اگر کوئی اور انٹرپٹ کرے گا کہ پر 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 وہ فائدہ نہیں ہوگا اس طرح کوئی اپنے بات کر سکے نائے ایشو یہ ہے کہ بلکل مسائل ہیں پاکستان میں لیکن چیلنجز جس طرح ہیں اس کو بھی دیکھا جائے جب پیپلز پارٹی گورنمنٹ آئی تو گلوبل ریسیشن ساری دنیا کو پتا ہے کہ پر دنیا میں ترقی آفتہ ممالک میں لاکھوں افراد کو بے روزگار کیا جا رہا تھا لیکن ہماری گورنمنٹ لوگوں کو روزگار دے رہی تھی اور ماضی میں جن لوگوں کو نکالا گیا ان کو بھی اکومنٹ کیا گیا مزدوروں کی جو منیوم ویجز ہیں وہ ایک سکس کیے گئے اس کے علاوہ جو ہے پھر ایک آپ کو یاد ہوگا کہ سوات کا جو آپریشن ہوا پچیس لاکھ افراد جو ہے وہ وہاں سے بے گھر ہوئے پھر ایک وہاں پہ سیکل کرنا دو سلاب ہم نے ان پچھلے دو سالوں میں دیکھے ہیں جہاں پہ کروہ افراد جو بے گھر ہوئے ان سب کی ریابیٹیشن اس کے علاوہ دیکھیں دیموکریسی کو اس ملک میں جو مسائل ہیں اس کی مین وجہ کیا ہے کہ دیموکریسی وہ کبھی ٹائم نہیں دیا جاتا اگر ہم ہر گورنمنٹ کو جس کو ایک مینڈٹ ملا اس کا ٹائم ٹینیور پورا کرنے دیتے تو میرے خیال اس طرح مسائل نہیں ہوتے ایک صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے ہم لوگوں کے کنیکشن ڈس کنیکشن ہے پبلک کے ساتھ یہ بلکل غلط ہے ہمارے جتنے بھی نمائندے ہیں الیکٹیڈ ریپریزنٹیٹو ہیں وہ اپنی کانسٹیونسیز میں بھی جاتے ہیں اور پبلک سے ملتے بھی ہیں کھلی کچھری وغیرہ سب چیزیں ہوتی ہیں شیخ رشید صاحب نے بھی کچھ فرمایا کہ لوگوں کو باہر نکلنا چاہیے میرے خیال سے شیخ رشید صاحب اس سے پہلے گورنمنٹ میں سب سے بڑا ٹینیور انہوں نے لیا ہے اور ان کو دو منسٹریز بھی ملی تھی اور اس وقت بھی مسائل اس کے پر ملتے جلتے ضرور تھے لیکن اس وقت بھی شیخ رشید صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پبلک کو باہر نکالے یا خود اخلاقی طور پر ریزائن کر کے چلے جاتے تو وہ بھی انہوں نے نہیں کیا مطلب کسی پہ بھی تنکی کرنا بہت آسان بات اور خصوص یہ ہمارے ملک میں جو اشیوز ہیں جو لوگوں کی سیچویشن ہے دہشتگردی کے اخلاق جنگ لگ رہے ہیں مطلب بات یہ کہ یہ نہیں کہ گورنمنٹ ہاتھ پہ ہاتھ درے بٹھی ہے جو پہلے پہلے کونسٹیوشن کو اصل شکل میں لانا یہ ایک بہت بہت چیلنج ہے کیونکہ پچھلے ڈکٹیٹروں کو دور میں جس طرح کونسٹیوشن کی شکل دگاری گئی اگر آپ مجھے اجازت دیں یہ میں آپ کی اٹھاروی ترمیم ہو این ایف سی اوارڈ ہو اور آپ نے کہا گلوبل ریسیشن دو سلاب وار اون ٹیرر یہ ساری لسٹ ہمارے سامنے موجود ہے میں شیخ شاہب آپ کی جانب آتی ہوں مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ پرابلمز جو چیلنجز ہیں یہ تو جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے پرسوں سے شروع ہوتا ہوں ایک ہفتے کے اندر کی کاروائی زیادہ لمبا نہیں جاتا پرسوں ایک ان کے وزیر نے سٹنگ منسٹر میمبر آف دی کیبنٹ نے چیف جسٹس کے سامنے کہا کہ دیئر کرپٹ دیئر کرپٹ سٹنگ کیبنٹ کو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ اس وزارت میں ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے ڈنڈے سارے جو ہیں وہ پرائم منسٹر سے ملتے ہیں اور او جی ڈی سی میں جو کچھ ہوا کہ ایف ایف ایل آدمی کو لگایا گیا میری خواہش ہے کہ وہ پھلیں پھولیں کہ مخدوم صاحب کہتے ہیں کہ میرے امین فہم سے ذاتی تعلق آتا ہے پرسو چوتھ جہاز پہ انہوں نے مجھ سے گلے بھی کیے کہ چار کروڑ روپے ان کے اکاؤنٹ میں آگیا ان کو پتا ہی نہیں چلا کیا ہوا اگر میں فیڈرل سیکٹریوں کی شرجیل صاحب کو لس دوں کہ جن لوگوں کی پرمیشن ہوتی ہے اور جہاں کھاؤ پلاو پلاو اور دوسرے مسئلے ہیں وہ سب ملتان کے لوگ لگایا جا رہے ہیں اور ایک دو سو ویگنیں آرڈر دی گئی ہیں چین میں جبکہ کیرچ فیکٹری میں نہ گیس ہے نہ بجلی ہے اور مزدور ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھیں اگر انہوں نے کوچز ہی نہیں بنانی پانچ سو انجنوں میں ایک انجن اس قابل نہیں ہے کہ وہ کراچی جائے شکرہ خدا کا یہ جہاز کراچی پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ اس ملک پر خیر و آفیت کرے ایسے جہاز لے کر آئے ہیں کہ جس میں گیر باکس ہی نہیں ہے ہمارے جہاز چلیں بیس سال پرانے ہیں یہ تیس سال پرانے لے کے آئے ہیں کون لے کے آئے ہیں ام شور کہ شرجیل ایک ینگ نوجوان ہے اسے کمپیوٹر آتا ہے مجھے کمپیوٹر نہیں آتا وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ ساری سٹوریاں آ رہی ہیں کہ یہ کس نے لیس پر لیے کون لائے کون نہیں لائے اس کے پیچھے کون ماسٹر مائنڈ ہے اور جہاز کن سے خریدنے جا رہے ہیں اور لوکوموٹیو انجن کیا اس ملک میں انیس کروڑ کی آبادی میں جہاں ایک مال گاڑی نہ چلتی ہو سارا بزنس کن لوگوں کے پاس جا رہا ہے یہ سارا مہنگائی کے شکار یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس حل نہیں ہے میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں میں صرف آٹھ دن کا آپ کو مجھے ٹائم میرا ختم ہو جائے گا آج سے شروع ہوتا ہوں تین دن پہلے کہ میں نے سپریم کوٹ آپ کو بتایا آج ایک وزیر کہتا ہے کہ پنتالیس ارب روپیہ سٹیل میل میں ڈوب گیا ہے یہ سٹیل میل نہیں چل سکتی جی آن جی بتائیے شرجیل صاحب شرجیل صاحب اگر میں آپ کے لیے ایک سوال تھوڑا سا اور ایڈ کر دوں کیونکہ وہ آپ کے ہی لیٹڈ ہے دیکھیں آپ فرما رہے ہیں کہ آپ الزام یہ ہے کہ ہم نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا میمن صاحب آپ نے کانٹے بڑھائے ہیں کانٹوں کی تعداد کم نہیں کی جو ہم ویلفیر سٹیٹ کے طور پر توقع کرتے تھے دوسری بات قوم کا سرمایہ شیر مادر کی طرح جو استعمال ہو رہا ہے جب آپ نے ٹیک آور کیا پی آئیے ریلوے سٹیل میل اور کی ایسی کا جو نقصانتہ سالانہ وہ ایک سو تیرہ ارب روپیہ کا تھا آج وہ چار سو ارب روپیہ پہ چلا گیا ہے تو یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے اور ایک منٹھیں تھوڑا دو ہزار جو ارب روپیہ ٹیکس پہ ہم دے رہا ہے وہ آج آپ سے سوال کرتا ہے کہ اس کا پیسہ کہاں جا رہا ہے جواب دیجے شرجین صاحب پہلی بات یہ کہ شیخ رشید صاحب نے جو فرمایا میرے خواہد سے سٹیل میل کی جو پرائیوٹیزیشن ہوئی تھی وہ ان کے دور اقتدار میں ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت بڑا بینک حبی بینک جو کہ میں سے بتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے میں بڑا ایک فنانشل سکیم ہے جس میں سب سے بڑے میں بڑی کرپشن ہوئی تھی وہ بھی ان کے دور میں پرائیوٹیزیشن ہوئی تھی دوسری بات ہے کہ ہم الزامات سارے پولٹیشن پہ لگاتے ہیں لیکن میرے حساب سے کہ پولٹیشن کو تو سزائیں بھی دی جاتی ہیں لیکن بیروکریسی ہمیشہ بچ کے جاتی ہے اس ملک میں اگر سب تجزیہ کرے تو جتنا کرپشن کی ذمہ دار بیروکریسی ہے اتنا کوئی بھی نہیں ہے اللہ آپ کو زندگی دے یہ جو آپ نے بات کیا اللہ آپ کو زندگی دے اللہ آپ کو زندگی دے یہ جو آپ نے بات کیا 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 بڑی اچھی بات کیا آپ نے لیکن کمپلیٹ لیکن کمپلیٹ بات یہ بیروکریسی جو ہے اگر میں ایک شاست دا ہوں چھیکے اگر میں کچھ بھی چاہوں اگر میرا بیروکریٹ نہ چاہے میری پوری نیچے سیکرٹری سے لے کے نیچے اگر کوئی نہ چاہے تو ایک روپے کی کرپشن بھی میں نہیں کر سکتے اور بیروکریٹ بیس گریڈ کے اکیس گریڈ کے بیروکریٹ ہم کوئی جہیز میں نہیں لے کے آئے ہیں اور ہمیشہ بیروکریسی ہی جو ہے وہ کرپشن کی جڑ ہے اور وہ ہی ان کمپیٹنسی کی جڑ ہے کیا کیا آپ کی حکومت نے اس کے خلاف اس کے لیے جو اسیمبلی میں آرڈیننس آ رہا تھا اور جو لاؤ بنایا جا رہا تھا آ رہا تھا ہو رہا تھا نہیں ہوا آپ نے شیخ صاحب کی بات سنی اپنے بندے لگائے گئے مہر صاحبہ وہ اگین آ رہا ہے جہاں تک یہ بات ہے کسی دوست نے کہی کہ ہم حکومت میں کچھ عوام کے نہیں کریں سال آپ کا پورا رہ گیا وہ ابھی بھی سب کچھ آ رہے جناب بلاند اختر رانہ آپ کا آڈیٹر جنرل ہے اس کے اوپر میں آگیا آپ سے کیا بات کریں جب آپ کو یاد ہوگا کہ 18th amendment اور NFC آ رہا تھا تو یہی opposition parties کی لوگ اور آپ جیسے کچھ anchor حضرات جو وہ کہہ رہے تھا کہ یہ نہیں آئے گا صرف باتیں ہو رہی ہیں اٹھاروی ترمیم جباری کی آپ کیا بات کر رہے ہیں اٹھاروی ترمیم پہ تو سب سے پہلے مبارک بات دیتی ہم نے پرائیم منسٹر میرے شوہ میں سب سے پہلے آئے تھے میں حال کر رہا ہوں کہ جتنے بھی قانون سازیاں ہوتی ہیں یہ ایک بڑا کریٹ ہے اچھا شیخ صاحب آپ کر رہے ہیں ایک سکر میمن صاحب شیخ صاحب کی بات سن لیتے ہیں سب کو آن بارگ لے کر پھر کیے جاتے ہیں تو الزامات لگانا بہت آفتان ہوتا ہے لیکن مجھے اگر اجازت دے ہیں میں صرف ایک منٹ کی بات کرنے چاہوں گا دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک یعنی تعلق ہے آئین کا جمہوریت کا سرخ دمال کا سبز دمال کا وہ علیدہ بات ہے لیکن یہ اب شرجیل میمن صاحب نے بات کی ہے کہ یہ سارا قصور بیروکریسی ایک سوار پوچھو ابراہیم صاحب نے کہا کہ اللہ آپ کو زندگی دے اللہ زندگی دے ان کو لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بیروکریٹس ہوتے ہیں ان کو لگاتا کون ہے جو حج سکینڈل ہوا ہے اس نے جو ملتان کا سن لے وہ جو ملتان کا بندہ تھا اس کو کس نے لگایا تھا بات یہ ہے کہ سن لیں سن لیں چلو پھر امریکہ سن لگتا ہے تو فون امریکہ کی نام مانے آپ کا سٹیٹ بینک کا گورنر لگتا تو فون امریکہ سن لگتا ہے غلط بات غلط بات اسی طرح سے آپ معاملات کو جاتے ہیں اگر فون امریکہ سے آتا ہے تو کون مانتا ہے جو کرپشن ہے اس کی ذمہ دار گورنمنٹ ہے گورنمنٹ ہے بس ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ مجھے جی میں دو چار بات بھاری صاحب صاحب میں انیس گریڈ کے سیکریٹ شیخ صاحب بات کریں شیخ صاحب اب مجھے آواز تو بتا نہیں شرجین کی صرف ایک بات بتا یا آئی امریکان میں کہ سٹیل مل میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا اطرام کرتا ہوں لیکن جان کی امان پا کے یہ کہتا ہوں کہ اگر اس وقت وہ اس حالت میں جو فیصلہ ہوا تھا آج اس سے موازنہ کر لیں اس میں سے ساری زمین واپس لی جا رہی تھی اور یہ فیصلہ سپریم کورٹ کیا کہ کیا سزا دیتا ہے اور میں نے کیونکہ کچھ نہیں سنا مجھے کچھ نہیں سنائی دیا تو میں اس کا حبیب بینک کا حبیب بینک کا آپ کا میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی بھی بات ہو کوئی بھی بات ہو دیکھیں میں کسی آپ آپ نے تو پرائیوٹائزیشن میں نہیں جانا یہ سارے ادارے شرجیل بھائی آپ میرے چھوڑی جگہ پہ ہیں بارہ ادارے کماؤ پتر ہیں اس ملک میں آپ شروع ہو جائیں سٹیل مل سے آپ شروع ہو جائیں او جی ڈی سی سے آپ شروع ہو جائیں ای او ڈی آئی سے جتے میں بیچا گیا دیکھیں یار شرجیل یا آپ بولیں یا آپ مجھے بولنے اس کے ایسٹس ہیں آج اگر آپ مجھے بولنے دیں میں نے آپ کو حبیب بینک کی آپ نے بیچا ہے اس سے کئی زیادہ گناب ہے ان کے ایسٹس تھے صرف آپ بولتے ہیں میں تو پھر آپ ایسا میرا مزاج نہیں ہے لڑا ہی شکڑے میں آپ کی بات سن رہا ہوں لیکن میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ حبیب بینک کو اگر میں نے آپ کی بات سنی نہیں اس کے باوجود جواب دے رہا ہوں بلکل آپ ٹھیک کہتے ہیں ایسا ہوگا آپ ان پاور ہیں دیکھیں آپ ہنڈو کریں ہنڈو کریں مجھے جاتے شیخ صاحب سے آج اجازت چاہوں گی مگر یہ وعدہ رہا کہ کل انشاءاللہ یہی پینل ہوگا ہمارا یہی گفتگو جاری رہے گی اور یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر سرخ دھمال سے حکمران اتنا ڈرتے کیوں ہیں ایک جماعت تو نکال بھی چکی مگر آپ سن کے ذرا کتراری ہے آخر کار کیا بات ہے اور کیا آپ میں یعنی کہ ہماری عوام میں یعنی کہ اس قوم کے غریب لوگوں میں اتنی حمت آج ہے یا اتنی بے حسی ہے کہ شاید یہ دھمال کبھی نہیں ڈلنے والا آپ کی قسمت آپ کے ہاتھ میں آپ سے ملوں گی کل